دو عرب مسلمانوں کی عبادی ہے جس میں تقریباً بیس سے پچیس فیصد شیعہ ہیں پینتالیس سے پچاس کروڑ شیعہ عبادی بتا جاتی ہے اس وقت دنیا کے توجہ ہے نا میرے ساتھ تو تاریخ میں ایسی شخصیات جو بہت کھل کے علنان مبارز شیعہ رہی ہوں جنہوں نے اعلان کہ ہم شیعہ ہیں اور پروانہ کی ہو نتیجہ کیا نکلے گا کم ہیں ان میں ایک شخصیت کا نام ہے مختار ابن عبیع عبید فقفی جو اتنی بارز شخصیات میں سے ہو جو کھل کے اعلان کر کے شیعہ ہو اگر کوئی اس پہ بھی تنقید کرے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تو پھر نائنصافی ہے یا نہیں ایزانہ کی رامی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چہاردہ معصومین معصوم ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے شیعہ بھی معصوم ہیں نہیں پہنچا سکتا کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں ہمارا عقیدہ شیعوں سے مطالق یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں شیعہ معصوم نہیں ہیں ان کے امام معصوم ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی تاریخ میں شیعہ گزرا ہو اور کسی کو اس کی کوئی بات پسند نہ ہو لیکن اسے حق نہیں ہے کہ شیعہ پہ انگلی اٹھائے اگر کوئی کسی شیعہ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو پہلے یہ دیکھیں ایک انگلی اس طرف ہے محمد وآل 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 تواجو ہے میرے ساتھ ایک انگلی اٹھاتا ہے کئی مرتبہ وہ فرماتے ہیں یہ ہمارا ماننے والا اب آپ پہنس کے یہ شاہ ہے حضران اکرامی اس کا رتبہ زیادہ ہے جس کی امام تعیید کریں یہ ہمارا ہے مجمع ہے میرے ساتھ ہمارے خود علم رجال میں بحث ہے درائے میں بحث ہے آپ نے دیکھی ہوگی علم درائے میں پوری بحث ہے کہ صحیح حدیث کونسی ہوتی ہے جہاں خود امام کہیں بولنے والا جو ہماری حدیث نقل کر رہا ہے یہ عادل ہے سقا ہے اس پہ ہمارا اعتبار ہے جس پہ امام اعتماد کریں وہ اور ہے مجھے نہیں معلوم بات پہنچتے کی نہیں پہنچتے آئیم علیہ السلام نے بہت سوگی تائج کی ہے یہ ہمارا ہے حضرت مختار کے لیے یہاں تک ہے روایات میں جب وہ کمسن تھے تو مولا علی نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا ایہا القیس ہو سمجدار جسے اقل کل کہے یہ سمجدار ہے یعنی اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ وہ جانتا ہو مجھے امام کے لیے کہاں قیام کرنا ہے کہاں بولنا میرے بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں تا بھئی وقت زیادہ نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں اے جانتا گرامی قیام بہت سو نے کی ہے امام علیہ السلام کے لیے امام نے قائد نہیں کی ایسے ہے یا نہیں ہے تاریخ میں بہت سے کہہ جاتے تھے میں امام کے لیے قیام کر رہا ہوں امام نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں تم بولو کہ ہمارے خلاف بات جائے گی لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے لیے امام نے کہا خدا اس پہ رحمت نازل کرے اجانتا گرامی ایسی شخصیات کم ہیں وقت نہیں ہے تفصیل کا عبید اللہ ابن زیادہ کا نام سن رکھا ہوگا آپ سب نے یہ واحد آدمی ہے جس کا نام لے کے اس کے باپ کا نام لے کے اور اس کی ماں کا نام لے کے امام نے اس پہ لانت کی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کردار اتنا پست ہو اور ان کا شجرہ اتنا پست ہو کہ ممبر کے بیان لائق نہ ہو بیان نہیں کی جیسے میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے مجموع ہے نا میرے ساتھ تو ایسے نے ایرامی عبید اللہ ابن زیادہ ابن زیادہ نامی اس کا تھا ابن زیادہ وہ ابن مرجانہ تھا مرجانہ کر بیٹھے تھے اسے جن افراد چھ ہزار افراد سے متعلق یقین تھا یہ کربلا جائیں گے ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا جن میں حضرت کمیل بھی ہیں حضرت محثم تمار ہیں بڑی بڑی شخصیات ہیں انہی میں حضرت مختار بھی تھے تو اب اگل کبھی کوئی یہ کہے وہ کربلا کیوں نہیں گئے یہ دیکھو کرفتار کس نے کیا ہے عبید اللہ ابن زیادہ نے کرفتار کیا ان چھ ہزار افراد کو جن میں حضرت محثم تمار حضرت رشید حجری وہ افراد جن کے لیے مولا نے نام لے لے کے بتایا یہ میرا ہے یہ میرا ہے ابھی بھی سارا مجموع نہیں ہے حضرت محثم تمار سے مطالق ملتا ہے مولا کائنات نے کئی مرتبہ کوفے میں پوچھا محثم تمار کو دیکھا ہے تو سارے کوفے والے کہتے ہیں یا علی وہ مسجد کے باہر خجور بیشتے ہیں خربوزہ بیشتے ہیں پھل فروشتے تھے پھل بیشتے تھے کب وہ مسجد کوفہ کے باہر تھیلہ لگاتے ہیں وہیں ہوں گے جب سارے کوفے کو پتا تھا تو کیا مولا کو نہیں پتا تھا پہنچ گئے حضراء ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے تھے اتنے ہزار کا لشکر ہے اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے اتنے بھاگ جائیں گے دردان اکرامی جناب مولا کائنات کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار سارا کوفہ جانتا ہے کہ کہاں بیٹھے ہوں گے کہاں تھیلہ لگاتے ہیں تو مولا بھی جانتے تھے لیکن مولا کوفے والوں کو بتا رہا تھے سن لو جس کا علی پوچھے وہ میسے میں تمامار ہے صرف میسے میں تمامار کو مجھ سے محبت نہیں مجھے مجھے میسے میں تمامار سے محبت ہے مولا پوچھو گئے میسے میں تمامار کہہ کوفے والے کہہ دیتے تھے یہ وہ ہے جس کا علی پوچھتے تھے یعنی ہر آدمی کو احساس تھا کہ مولا کائنات تو کتنی محبت ایدان اگرامی حضرت مختار ان شخصیات میں سے تھے جن کے لیے سارے کفے والے کہتے ہیں کہ یہ عاشق اہل بیت اور اس نے ان کو گرفتار کیا میں چند دلیلیں دوں گا مرحوم آگر خوئی کی کتاب ہے مؤجم رجال الحدیث جل نمبر سولہ سے دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں حضرت مختار کی وصوق پہ شیعہ ہونے پہ اگر سننا پسند فرمائیں گے اللہ محلی جو ہمارے سب سے جید علماء میں سے ہیں فق میں بھی علم رجال میں بھی ان کی رجال سے دلیلیں دے رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں علم رجال کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں تو اللہ محلی سے پہلے اختلاف تھا جناب مختار پہ خود شیعوں میں یہ شیعہ تھے یا نہیں تھے امام کی تائید تھی یا نہیں تھی سن رہا ہے مجمع کیونکہ خود چوچھے امام سے دونوں طرح کی روایات تھیں ان کی تائید میں بھی ان کی مدح میں بھی ان کی مضمت میں بھی تو تمام علماء میں اتفاق تھا یا جو مدح کی ہے امام نے وہ تقیبے محمول ہے یا جو مضمت کی ہے وہ تقیبے ہیں پتہ نہیں مضمت ہے یا نہیں بھئی کنٹرڈکشن ہے نا امام کے قول میں کنٹرڈکشن ہے اس کا مطلب ہے جب امام کہنے میں تائید کرتا ہوں تو وہ تقیبے ہیں یا جب مضمت کرتے ہیں تو وہ تقیبے ہیں تو کچھ علماء کہتے تھے یہ جو تعریف کی ہے یہ تقیبے ہیں کچھ کہتے تھے نہیں جو مضمت کی ہے وہ تقیبے ہیں علامہ ہلی نے آکے مسئلہ حل کیا سات سو پہلے کہ وہ جو چوچھے امام نے تردید کی ہے وہ تقیبے ہیں دلیل کیا ہے کہ انسان جب کوئی زندہ ہو تو کہہ سکتا ہے ہاں اچھا ہے کیونکہ شیعوں کو خطرہ لیکن جب کوئی چلا جائے اور امام دعائیں کرے اللہ رحمت کرے کیونکہ آج ہمارے اپنے درمیان سے ہماری صفحوں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس لیے میں جواب دینا ضروری سمجھتا تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں اشکال اور شبہ نہ رہے میں دلیلیں پیش کرنا ہوں تمام علمی دلیلیں ہوں گی میں جانتا ہوں تھوڑا سا مشکل موضوع رات کے سپہر کے لیے لیکن ساتھ دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ یقین لے کے اٹھیں گے کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں آل محمد خود ان کو دعائیں دیتے ہیں جب کسی نے پوچھا چوتھے امام سے مولا مختار اب دنیا سے جا چکے اب بتائیے آپ مانتے تھے یا نہیں کہ رحم اللہ مختارہ خدا رحمت نازل کرے مختار پہ ہماری بے وگان بال نہیں سوار کی تھی اس نے جب مولا حسین کا میرے بابا کا بدلہ لیا بنی حاشم کی خواتین نے بالوں کو سوارا کہ ہمارے گھر میں میٹھا نہیں بنتا تھا خوشی نہیں ہوتی تھی مختار نے بدلہ لیا ہم نے خوشی منائی آنے والا ہے نا وہ دن ذہنوں میں ہے یا شیعہ بھول گئے ہیں نوربیلہ والا آنے والی ہے بہت بڑا انسیکلوپیڈیا ہے ایت اللہ خوئی مرہوم کا آگائے خوئی کا پچیس چوبیس جلدوں پہ انسیکلوپیڈیا ہے معجم رجال الحدیث علم رجال پہ اس کی جل نمبر سولہ میں ہے توجہ سارے مجمع کی توجہ مرہوم آگا خوئی فرماتے تھے سید ابو القاسم الموسوی الخوئی اپنی علم رجال میں فرماتے ہیں کہا کہ اگر امام علیہ السلام راضی نہیں بیچھے حضرت مختار سے کہ وہ بدلہ لیں تو امام علیہ السلام پہ جائز نہیں ہے چاہے تعریف کرنے جائز نہیں کہ حوصلہ افضائی کریں انکرج کریں اگر کسی کا کام صحیح نہ ہو تو امام خاموش رہ سکتے ہیں انکرج نہیں کر سکتے مجمع نہیں ہے سارے مجمع کی توجہ ہو جب حضرت مختار نے سر بھیجے تین سر بھیجے تین ملعونوں کے اگر ہو زہنوں میں ہیں نا کون سے تین سر آئے تھے مولا نے پہلی مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد مسکرا کے دیکھا سروں کے لانے والے سے کہا مختار سے کہو حرملہ کا سر تو بھیج دیا حرملہ کا سر کب بھیجے گا مولا حوصلہ افضائی کر رہے ہیں یعنی مار حرملہ کبھی یہ امام علیہ السلام کا بھئی اگر امام راضی نہیں ہے کہ بدلے لے رہا یہ قتل کر رہا یہ مار رہا بھئی اللہ محلی نے جواب دیا ان کا حمصر تھا ان سے کچھ دیر پہلے تھا سات سو سال پہلے ابن تیمیہ کے نام سے یہ جو آج جتنے فتنے ہیں نا بدتی فتنے پتہ نہیں لوگ پہنچے ہیں کچھ میرے بچے میرے بھائی پہنچ گئے پہنچ گئے حضران یہ تو پہنچ گئے تھے یہ بدت وہ بدت یہ ساری بدتیں اس نے ڈالی ہیں چلیں جو ماننے چلیں تفصیل میں نہیں جاتا ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں یزید سے بہتر مختار تھا کہ کیوں کہ یزید نے بہتر مارے چھے اس نے ہزاروں مار دیئے پتہ نہیں ان میں سے کس ہزاروں میں سے مرنے والے کی نسل سے تھا تو ابن تیمیہ نے کہا کہ اس نے ہزاروں مار دیئے غور سے سنیے کے جملے کو عزیزانہ کرامی بعض وقت ایک ایسا ہو جسے اللہ کہتا ہے یہ امت ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں قرآن کی آیت ہے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہا کانا امتن ابراہیم اکیلا امت تھا بعض وقت کوئی ہزاروں مار دی اللہ کہتا ہے یہ جتنے عذاب آئے ان ہزاروں پہ اللہ نے عذاب نازل کیے میریانز کے کروڑوں افراد جناب نو کے زمانے میں عذاب میں مارے گا ہے اللہ سورہ توبہ میں فرما رہا ہے وَيُعَذِبُهُمُ اللَّهُ بِعِدِكُمْ اللہ کچھ لوگوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا تو کچھ ہاتھ ایسے ہوتی ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے ان ہاتھوں سے دشمنانِ خدا دشمنانِ حسین پہ عذاب آئے گا اے جانے کے نامی یہ کون سے ہاتھ ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے ان ہاتھوں سے اللہ عذاب بھیجے گا یہ کہا تھا نا کہ دشمنانِ خدا پہ عذاب آئے گا تو کوئی تو ایسا ہاتھ ہوگا ہاں درحقیقت آیت مولا کائنات کے لئے آئی کہ جو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہوگا اللہ ایک کو چنے گا اس کا ہاتھ ید اللہ ہوگا ہاں لیکن آل محمد کی کوئی بدلے لینے والا ہو میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے تمام حضراء سے میرے خاص طور سے نوجوانوں سے بچوں سے میرا سوال ہے میرے اپنے آپ نے ممبروں سے کتنی مرتبہ جید علماء سے یہ حدیث سنی ہے امام حسین پہ آنسو بھانے کا اتنا سواب سنا یا نہیں آنسو بھانے کا اتنا سواب تبرک دینے کا اتنا سواب فرش عذاب بچھانے کا اتنا سواب یہ ازادار جو مجلسوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں صرف آ کے بیٹھ رہے ہیں فرشتیں ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں بھر سنیئے حدیث کا نہیں سنیئے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف آ رہے ہیں فرش عذاب پہ اتنا سواب حسین پہ آنسو بھائیں اتنا سواب سبیل لگائیں پانی کی اتنا سواب زیارت پہ جائیں صرف سلاح پڑے اتنا سواب اور وہ جو خون حسین بہانے والوں کے گلے کٹے ایزانی گرامی وہ جنہوں نے خون حسین بہا دیا جو ان سے بدل سب کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ایک ایک آدمی سے سوال کرے بتا تُو نے کربلا میں کیا جرم کیا وہی سزا ملے اور پھر تلاش کر کر کے انہیں جہنم میں جہنم میں بھیجے اب سوچئے اس کا مقام کیا ہوگا اور انہوں نے نعرہ کیا لگایا تھا ان کے پرچم پہ کیا نعرہ تھا یا لثارات الحسین یہی تھا نعرہ تمام اور رخیر نے یہی لکھا ہے یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا یہ آج نہیں کہا کسی نے سب نے یہی کہا کہ جناب مختار کے پرچم پہ جو نعرہ تھا نعرہ تھا یا لثارات الحسین اے خون حسین کا بدلہ لینے والو آ جاؤ پوچھو آئمہ اہل بیس سے جب بارویں امام ظہور کریں گے اور پرچم اٹھائیں گے تو پرچم پہ نعرہ کیا ہوگا امام معصوم نے فرمایا لکھا ہوگا یا لثارات الحسین اگر جناب مختار کا نعرہ غلط ہوتا تو امام کبھی نہ کہتے ہیں یہ خون پہا لینے آیا یہ ہے سار چھتے امام فرما رہے ہیں حسین کون ہے سار اللہ جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود اللہ ہے تو پھر مانونا جس کو اللہ نے بھیجا ہو حسین توجہ فرما توجہ فرمائی جانے کی نا اس کا مطلب ہے حضرت مختار کو خود خدا نے چنا کن قاتلوں کو ایک ایک قاتل کو شمر کو عمر ساتھ کو خولی کو سنان کو یہ کتنے بڑے بڑے قاتل تھے چن چن کے حرملا کو حسین ابن نمیر کو حقیم ابن تفیل کو یہ تمام کی تمام قاتلوں کو چن چن کے جناب مختار نے مارا اور پوچھ پوچھ کے بتا تُو نے کیا کیا تھی اور کہاں پھر کسی کوئی اگر کوئی بھاگیا نا کہ کب تک بھاگے گا میں تمہیں غاروں میں تلاش کر کے نکالوں گا اور ماروں گا اگر تم زمین کے کسی ریگستان کے سراغ میں بھی چلے جاؤ گے وہاں سے نکال لاؤں گا بس میں وقت بہت زیادہ نہیں ہے میرے ساتھ مجمع رہے تاکہ میں بات مکمل کر سکوں ایزان اکرامی یہ حضرت مختار نے بدلے لی اب روایت میں ہے ہمارے ہاتھ کسرت سے دعوایات میں ہے کہ باروے امام بھی آئیں گے تو نعرہ کیا بلند کریں گے کہ میں امام حسین کے خون کا بدلہ لوں گا ایسا ہی ہے اور اپنا تعرف بھی کروائیں گے تو مولا حسین سے تعرف کروائیں گے روز عاشور پیام کریں گے اور پوری دنیا میں آواز جائے گے اور مولا اپنا تعرف کروائیں گے کیونکہ آشورے کے دن ظہور ہوگا اس لیے مولا حسین سے تعرف کروائیں گے سننے گا تھوڑی سی توجہ اپنا تعرف کروائیں گے مولا حسین سے کہ بہت سے ایسے غیر مسلم ہوں گے جو رسول خدا کا بغض رکھتے ہوں گے مولا علی کا بغض رکھتے ہوں گے مسلمان بھی غیر مسلم ہیں کیوں؟ وہ کہیں گے بھئی رسول خدا نے جنگ کی تھی یہودیوں سے حیسائیوں سے مشرقین سے حضرت علی نے مارا تھا لیکن ہر کافر و مشرق امام حسین کے لیے اپنے دل میں ایک نرم کوشہ رکھتا ہوگا یہ مظلوم ہے اس لیے باروے امام اپنا تعرف امام حسین سے کروائیں گے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اور پھر کہیں کہ میں امام حسین کے خون کا بدلہ لوں گا دسوے امام سے پوچھا کم مولا آپ ہی کے زمانے میں ڈیڑھ سو سال ہو گیا حسین ابن علی کے قاتلوں کو مرے ہے مجمع ڈیڑھ سو سال ہو گیا حسین کے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مرے ہوئے ڈیڑھ سو سال ہو گیا واقعہ کربلا کو ڈیڑھ سو سال ہو گیا دو سو سے زیادہ دو سو پیس ہجری دو سو چونتیس ہجری دو سو چھالیس ہجری مولا دیڑھ سو سال سے زیادہ مدت ہو گئی آج حسین کے قاتلوں کو مرے ہوئے پاروے امام آئیں گے حسین کے قاتل تو مر گئے جہنم میں چلے گئے اب کس سے بدلہ لیں گے کہ ان کی نسلوں سے کہ مارا باپ دادہ دے توجہ توجہ سارا مجمع نہیں ہے پریشان ہو کے سن رہا ہے عزیزان اکرامی مولا سے پوچھا کہ مولا بدلہ کس سے لیں گے کہ ان کی نسلوں سے کہ مارا باپ دادہ نہیں بچوں کا کیا قصور کہ ان بچوں سے بدلے نہیں لیں گے جو راضی نہیں تھے ان سے بدلے لیں گے جو اپنے باپ دادہ کے کردار پہ راضی ہیں یا امام ممتدہ یا امام ممتدہ یا امام ممتدہ نارا حاضری یا امام ممتدہ کیا کہنے زور کیا کہنے کچھ دیر اور زحمت دے سکتا ہوں امام ممتدہ عزیزان اکرامی آج بھی آج بھی کوئی مولا علی سے مودت رکھتا ہو تو وہ علی والا ہے بغض رکھتا ہو تو دشمن ہے میں جملے پیش کرنا جا رہا ہوں جو کربلا سے مودت رکھتا ہو نسبت رکھتا ہو کربلا کو مانتا ہو وہ حسینی ہے اور جو کہتا ہوں میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہوں وہ یزیدی ہے چاہے کلمہ پڑھے چاہے نمازیں پڑھے روزے رکھے حج پہ جائے زکاة نکالتا ہو لیکن اگر دل یزید کے ساتھ ہے تو یزیدی ہے میں کھل کے کہہ رہا ہوں پریشان تو نہیں ہو رہا ہے میں اور تھوڑا سا پریشان کر دوں اگر کوئی آدمی کہتا ہوں کہ نہیں میں یزید کے فیل پہ راز ہوں جب پوچھنا کسی ملعون نے یزید اسے شمر سے کہتو نے حسین ابن علی کو مار دیا توبہ کرتا ہے کہ اگر حسین واپس آجے میں پھر مار دوں دوں اب پتہ چلا کیوں ہم لانت کرتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں عزیزانہ گرامی آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے میں نے خود سنا اسی پاکستان کے اندر ایک ملہ نے کہا حسین گئے کیوں تھے بہتر کے ساتھ جب گئے بہتر کے ساتھ تو مارا تو جانا تھا نہ جاتے نہ مارے جاتے عزیزانہ گرامی ان کا کلام بتاتا ہے ان کا شجرہ کیا ہے جو افراد ایسی باتیں کریں گے تو پھر کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں کہ بھائی بھائی وہ ہے جو اہلِ بیت کو مانتا ہے چاہے کسی مسلک سے ہو کسی مکتب سے ہو کسی دین سے ہو کسی کو بھی مانتا ہو اہلِ بیت کو مانتا ہے تو محترام کرتے ہیں چاہے ہندو ہو عیسائی ہو اہلِ بیت کی تعظیم کرے گا تو ہمارا بھائی اہلِ بیت کی توہین کرے گا تو ہم اسے اپنے پاؤں میں بھی نہیں سمجھتے ہیں عزیزانہ گرامی کبھی بھی اہلِ بیت کی گساخی نہ کرو میں سب کو پیغام دے رہا ہوں یہ سنتے ہیں ایسی کیوں باتیں کہہ جاتے ہیں ہم سے توقع رکھتے ہیں خبردار ہماری دلازاری نہ کرنا پھر ہماری دلازاری کیوں کرتے ہیں میں جانتا ہوں ایک دو اور باتیں سن لیجئے اگر حضرت مختار کی حکومت باطل حکومت ہوتی تو جو انہوں نے خمس بھیجاتا چوتھے امام کو امامِ سجاد کبھی بھی ان پیسوں سے ساداد کو مکان بنوا کے نہ دے تھے مدینہ میں ساداد کو مکان بنوا کے دی اسی سہمِ خمس جو حضرت مختار نے بھیجاتا حیزانہ گرامی جنابِ سجدِ سجاد علیہ السلام کا مولا کا ان کو دعائیں دینا ان کے جانے کے بعد اور میں کہتا ہوں کہ انہیں قبر کہاں نصیب ہوئی مسجدِ قوفا حضرتِ مسلم کا جوار کہ جہاں سفیرِ حسین کا روزہ ہے وہاں انہیں قبر ملے اسے بڑا کیا رتبہ ہوگا